بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے تو جی آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے مون کی دال کی پاپڑی آپ نے ویسے تو میدے کے آٹے کی تو کھائی ہوں گی لیکن یہ بنائیں گے تو اس سے بھی زیادہ مزے کی بنتی ہیں تو چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے 2 ٹی بل سپون اوائل لے لیا ہے وہ ایک پین میں ڈالیں گے پھر 1 ٹی سپون زیرا لیا ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون کلونجی لی ہے اور ٹین ٹو 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 کری پتہ لیا ہے اور ان کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور کٹنگ کر کے پھر ڈالائیں اور 1 ٹی سپون کٹی وی مرچیں ان سب کو ملائیں گے ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو اس کے بعد ہم نے جو مونکی دال 1 فورت کپ لیا ہے اس کو میں نے 2-3 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد 1 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو پانچ سے آٹھ ملٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری جو ڈال ہے اس کا پانی بلکل نکل جائے خوشکو جائے تو سمجھیں گے پک گئیا یہ دیکھیں ہماری جو مونکی ڈال ہے وہ پک چکی ہے پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اور اس کو ایک سائد پہ رکھیں گے پھر ہم 2 کپ جو ہے وہ وائٹ ٹاٹا لیں گے یعنی میدہ لے لیں گے اور 1 فورت کپ جو ہے وہ سوجی لیں گے اور 2-3 ٹی سپون جو ہے آئل لے لیں گے اور جو ڈال ہم نے بنا کی رکھی ہوئی ہے جس میں ہم نے سائے چیزیں ڈالی ہی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور آٹے میں خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گے اور ایک اچھا سا آٹا گون لیں گے بہت زیادہ نرم نہیں گوننا ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے جتنی ہمیں نیر ہوگی آٹا گوننے میں تقریباً ایک کپ پانی یا اسے تھوڑا سا کم یوز ہوگا آٹا گوننے میں بس اس طرح اچھی طرح ہم آٹا گون لیں گے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو نرم نہیں کرنا یہ دیکھیں اب اس کو اٹھا کے ہم کور کریں گے کور کرنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے صرف پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ کے بعد ہم آٹے کو نکالیں گے اور اس کے دو حصے کر لیں گے یہ دیکھیں دو حصے کرنے کے بعد اس کو ہم ایک بال بنائیں گے یہ ہم روٹی بنانے سے پہلے جو ہم جو پیڑا بناتے وہ کریں گے تھوڑا سا خوشک آٹا جو ہے سپرنکل کریں گے اور اس کو اچھی طرح ایک پیڑی کی شکل میں کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ایک روٹی بے لیں گے اس کی روٹی تھین ہوگی ظاہر ہے ہم پاپڑی بنا رہے ہیں تو پاپڑی تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اور کورکوری ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بڑی سی ایک روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم اتنی پتلی بنانی ہے اور اس سے بھی چاہیں تو پتلی بنا سکتے ہیں تو میں نے بس اتنی بیلی اس کے بعد ہم کٹر کی مدد سے اس کی شیپ دے دیں گے اس میں چکور شیپ بھی آتا ہے یا کوئی سا بھی آپ شیپ دینا چاہیں وہ دیکھیں اور اس کی پاپڑی ہم کٹنگ کر لیں گے خوب ساری ایک ساتھ ہی پاپڑیاں بن جاتی ہیں اب جو یہ بچا ہوا آٹا ہے اس کو ہم دوسری پیڑے میں استعمال کریں گے یہ دیکھیں پاپڑی بن کے تیار ہیں مجھے تھوڑی سی موٹی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو اور تھوڑا سا بیل لیا ہے تاکہ اس کو پتلا کر لیا ہے تاکہ ہماری جو پاپڑی ہے وہ بہت اچھی بنے تو بس اسی طرح ہلکے ہلکے ہاں سے بیل کے ایک طرف رکھ دیں گے اور یہ پتلی ہو جائیں گی اور پھر ہم دوسری طرف جو ہے فرائی کرنے کے لیے تیل رکھ دیں گے ہم نے ان کو دیپ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اور ہم ایک ایک کر کے اب اس میں پاپڑی ڈالتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم کریں گے اس کو فرائی اور یہ دیکھیں آپ جو ہے اس کو لٹ پلٹ کرتے رہیں گے ایک طرف سے ہو جائے گی تو دوسری طرف کریں گے تقریبا جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے مستقل کرتے ہی رہنا میرا پین وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے کم سے کم دس بارہ بھی ایک ساتھ ہم فرائی کر سکتے ہیں دیکھیں پاپڑی جو ہے اب گولڈن براؤن ہو رہی ہے تو جیسے ہی ہو جائے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے بس اسی طرح اب دوسری بھی ہم کر کے اسی طرح فرائی کریں گے جب گولڈن براؤن ہو جائے تو نکال کر رکھ لیں گے میں نے اسی طرح ساری جو ہے پاپی بنا لی ہیں دیکھیں یہ میں ڈش آؤٹ کر دیں اب اس میں چاڑ بنانے کے لیے 1 ٹی سپون پیاز اور 1 ٹی سپون ٹیمارٹر چوپٹ کیے ہوئے وہ رکھیں گے اوپر سے دہی ڈالیں گے اور سیو ڈالیں گے اس میں کچھ بھی چاڑ وٹ مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاپری اتنے مزے کی ہے اس میں ساری چیزیں ملی ہوئیں ہیں اور کھانے کا لفت دوبالا ہو جاتا ہے اس طرح اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنیولی ریسپی آپ کو فوراں مل سکے اور کمنٹ کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگیں ملتی ہوں کسی نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ب главہ ملتی بحوice